السلام علیکم ناظرین میں شرینزادہ ہوں اور موسم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں موسم جس طرح محکم موسمیات نے اور گوگل نے پیش گوئی کی تھی کہ ستاویس مارچ سے لے کر اکتیس مارچ تک سواد کے بالائی علاقوں میں اور خیبر پختنفا کے ڈاؤن ڈسٹرک میں شہری علاقوں میں وقفی وقفے سے کبھی تیز اور کبھی نارمل بارش کا امکان ظاہر کیا ہے اسی طرح بالائی علاقوں میں یعنی کالا ملم جبا پلوگا مہوڑ انجیل اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر برباری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو چونکہ موسم بن رہا ہے بادل چاہ گئے ہیں اور گہرے بادل چاہ گئے ہیں بلکہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے تو موسم کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے باقی رمضان کا مہینہ ہے اور تقریباً سارے لوگ بلکہ تمام مسلمان جہاں بھی ہے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور نیکی جوہے نہ وہ کمائے جائے چونکہ یہ نیکی ان کے حوالے سے لوٹ مار کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم سب کا کہ اسم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیامتوں سے ہمیں نوازتا ہے وہ نیکیوں کے شکل میں بھی اور اپنی نیامتوں کے شکل میں بھی تو یہ صورتحال ہے لیکن مہینگائی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ مہینگائی بہت زیادہ عروج پر ہے اور جن لوگوں نے عید کے لیے اپنے بچوں کے کپڑے اور جوتوں کے لیے پیسے رکھے تھے وہ گیس کے بلوں کے ادائیگی میں خرچ ہو گئے ہیں یعنی اس عید پر ان کے بچے جو ہیں نہ وہ نئے کپڑوں اور جوتوں سے محروم ہی رہیں گے تو بہت زیادہ گیس کے بلے آئی ہیں توقعوں سے بہت زیادہ اور جو بل پچھلے سال یعنی چار سو پانچ سو روپے تھی اب وہ چودہ ہزار تک پہنچ گئے ہیں تو بارہ تیرہ چودہ اور اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا آپ کے پیملی بڑی ہے تو پھر تو وہ تیس ہزار اور بیس ہزار تک چلا جاتا ہے تو صورتحال یہ ہے مہنگائے اپنی عروج پر ہے بجلی کے بل جو ہیں ابھی باقی ہے وہ بھی مطلب کم نہیں آتے وہ بھی بہت زیادہ مطلب بہترین قسم کے کمر توڑ دینے والی بجلی جو ہیں وہ گرائے جاتے ہیں وہ بھی یعنی وہ بھی کم نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت میں دریائے سواد کو کراس کر رہا ہوں کان جو ایوب بریچ کے اوپر میں سپر پر ہوں دریائے سواد میں پانی معمول کی مطابق ہے اس وقت تو کم ہے بارہ پرک کے جو پگلنے کا ربطار ہے وہ کم ہے تو یہی وجہ ہے کہ اتنے پانی نہیں ہے لیکن ابھی مارس کے انڈ میں آیا اپریل کے شروع سے جو ہے نبوب اس کے پانی کے بہاو میں اضافہ ہوگا اور پھر مطلب ہے اپنے ہروج پر پہنچیں گے جون میں یہی صورتحال ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنی بھی سیاہ اس رمضان میں اس وقت آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ اگر خاص کر برباری تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ کالام والے سیٹ پر برباری کی مکانات زیادہ ہوں گے خاص کر پلوگا والی سیٹ پر اگر آپ کالام سے اوشو جنگل کی طرف نکلتے ہیں مہوڈن والے سیٹ پر تو پھر وہاں پر برباری کی مکانات زیادہ ہیں ملمجبہ میں ہے لیکن وہ بھی تھوڑا سا کم ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کالام والی سیٹ پر امکان زیادہ ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی امکان تو ہے ملمجبہ میں میں نے اپریل میں برباری ہوتی ہوئی دیکھی ہے تو ابھی تو یہ مارچ ہے لیکن کلائمٹ چینج کے وجہ سے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال ہوگی ملک کی جو تازدرین صورتحال ہے غیر یقینی صورتحال دستور قائم دائم ہے یعنی معاشی طور پر سیاسی طور پر اور اب امن و امان کے حوالے سے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں کل جو بشام میں واقعہ پیش آیا تو اس سے بھی جو ہے نا کابی سوالات اٹھ رہے ہیں ہمارے جو جتنی بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب سیاست باہر نکلے اور ملک کی مفاد کے سوچے سیکارٹی پر توجہ دے اور ایسے کام کرے جو مطلب ملک کے مفاد کے لئے بہتر ہو اگر پاکستان ہے تو ہم ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو کہاں سیاست دان سیاست کریں گے ہم صحافت کہا کریں گے اور اسی طرح جج اور اسی طرح جرنیل جرنیلی کہاں کریں گے تو خدا کے لئے اس ملک کو بچانے کے لئے ہمیں سوچنا ہوگا جو سلسلہ مطلب اس وقت جاری ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ملک کی بہتری کے لئے کام کرنا ہوگا مشترکہ طور پر چاہے وہ جو بھی ہوں میرا یہ بھی لاگ توڑا سا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ہو گیا ہے تو خدا کے قسم یہ سیاسی نہیں ہے میرے دل کے آواز ہے کہ پاکستان جو انہا ہر صورت میں قائمہ اور دائم رہے تا قیامت تک اور یہ بہت قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے میں بزاتے خود ہمارے بزرگ ہمارے باپ دادا وہ تو ازاد ریاست اسواعت میں مطلب وہ پلے بڑے ہیں اور ہمیں وہ کہانیاں سناتے ہیں کے لئے ایساعت اسواعت میں بہت اچھا اور بہترین پیسے لے ہوا کرتے تھے انساب پر مبنی اور ہفتوں میں جو ہے نا وہ پیسے لے ہو جاتے تھے اور ایک پلاہی اسلامی ریاست یعنی سکولوں میں دودھ کلاس مطلب جتنی بھی سٹوڈنٹ سے ان کو دودھ اور کانے کیلئے مطلب وہ چیزیں دیتے تھے اور اسی طرح اس وقت اسواعت میں پندر سو جیتر تعلیمی ادارے تھے اور میرا خیال میں جب سے نائنٹین سیونٹینائن میں ادغام ہوا ہے تو اس کے بعد اب کتنے بنے ہیں یہ تو مطلب سروے کرنے کی ضرورت ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے اباؤ اجدان نے مطلب اپنے رضا مندی سے مطلب یہاں پر الہاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ تو اب یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے لئے جیتے ہیں پاکستان کے لئے کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن جس طرح یہ حالات ہیں اس کو اب ختم ہونا چاہیے مجھے دے اجادت میں منگوارا شہر پہنچ گیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میں منگوارا سٹی جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر آپ رشت کا انتازہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی دوپہر کا ٹائم ہے بارہ بچ کر بتیس منٹ ہے تو جیسے بھی ہے تقریباً یہ کوئی آٹھ نو دس منٹ دس منٹ تک جو ہے نوی لاکھ بن گیا ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی دل کے بات بھی شیئر کر دوں ایک ٹکٹ میں میں نے تین چار مزیاکو کرائے ہیں موسم کے حوالے سی بھی اور ٹورزم کے حوالے سی بھی اور اسی طرح ملک کے اندر رونی معاملات کے حوالے سی بھی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی تمام سیاہتی مقامات کے راستے کلے ہیں اور آپ تھوڑا سا مطلب جہاں بھی جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں اور آپ انجائے کریں میرا خیال ہے کہ اب مجھے اس گاڑی یہ جو پیچھے ہاتھ لڑی والے جا رہے ہیں اس کو میں نے حرم دینا چاہئے لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیا چونکہ ان کا بھی روزہ ہے اور محنت کرتے ہیں حلال کے لزق کماتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نہ وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہئے ریلیو دیا کرے رمضان میں اگر کوئی ٹرپک میں آپ کے طرف آ جاتا ہے آپ کا سقط جو ہے نہ وہ لے جاتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حق ہے آپ اس وقت یہ سوچے کہ یار چوڑ دے روزہ ہے ان کو تھوڑا سا میرے وجہ سے اگر ریلیو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہی صورت حال منگوارہ شہر مجھے دے اجازت اللہ حبیث پاکستان زندہ باد